اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں جو ہمیں گارڈ کیا ہے ہدایت دی ہے راستہ دکھایا ہے ان راستوں میں ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے دو قسم کے عمل ہیں دو اقسام ہیں عامال کی ان دونوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن ظاہر تو واضح ہے چوری نہ کرے انسان جھوٹ نہ بولے والدین کی فرما برداری ہے ایک دوسرے کے حقوق ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظاہر اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ اندر کا انسان ٹھیک نہ ہو جائے جسے دل کہا جاتا ہے فرمایا ان نفی الجیسدی مزغا جسم میں ایک ٹکڑا ہے اذا صلحت صلح الجیسد کلہو ٹھیک ہوتا ہے تو پورا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ٹکڑا خراب ہوتا ہے تو پورا آدمی خراب فرمایا وہ دل ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب جسم سے کوئی عمل کرتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ بہت آسان ہے فیصلہ کرنا ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے فیصلہ کرنا آسان ہے یہ کیا کر رہا ہے صحیح کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے بولیں نا غلط کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو جو شریعت کو فالو کرتے ہیں اسلام کو مانتے ہیں ان کے لئے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے بول لو نا غلط ایک آدمی والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا بہت آسانی سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے آپ بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے لیکن دل کے اندر جذبات کیا ہیں سوچ کیا ہے، تھنکنگ کیا ہے اس کے بارے میں دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا سوچ کے بول رہا ہے لہذا اس کے لیے اندر کا فیصلہ کرنا تو بہت ہی مشکل مسئلہ یہ ہے کہ جس کے دل میں گزر رہی ہوتی ہے جس کا دل خراب ہوتا ہے خود اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا دل خراب ہے دل کی خرابی ہے دنیا کی محبت لیکن دنیا کی محبت کو ڈیفائن کرنا یہ آسان کام نہیں ہے کچھ تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کچھ اصول تو ایسے ہیں جن سے سمجھ میں آ جائے گا لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو دنیا کی دل میں محبت ہے یا نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل کام ہے جب تک انسان خود نہ چاہے اپنی اصلاح اور جب تک اپنے بارے میں یہ فرض کرنا نہ چھوڑ دے کہ میں ٹھیک ہوں اس وقت تک یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک سمجھتا ہے اوپر سے غلط سمجھ لے گا بھئی کوئی چوری کر رہا ہے اسے پتا ہے میں غلط ہوں اوپر سے اندر سے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے بول لے نا یار ہر آدمی یہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں ہاں چوری کر لی تھی اس دن میں نے غلط کیا نہیں کرنی چاہیے اندر سے بہرحال میں کیا ہوں میں صحیح آدمی میں غلط تھوڑی ہوں ہاں اس دن میں نے جھوٹ بول دیا تھا بول لیتا ہے انسان یار چلتا ہے مارکٹ میں اتنا تو چلتا ہے اندر سے میں بہرحال بندہ بندہ میں ٹھیک ہوں یار اس دن غلطی ہو گئی تھی آنکھ مٹکہ ہو گیا تھا انٹی جا رہی تھی گھور کے دیکھ لیا غلط کیا انسان ہے اندر سے کیا ہوں میں ٹھیک آدمی اس دن اببہ سے ذرا اونچی آواز سے بات ہو گئی تھی غصہ آ گیا تھا باپ سے بدتمیزی ہو گئی تھی ہو جاتا ہے یار انسان ہوں اندر سے میں غلط پتہ نہیں نہیں بولنے میں کیا آپ پرابلم ہے یار اندر سے میں غلط نہیں بندہ میں ٹھیک دوسرے کے بارے میں پتہ ہے کیا اُلٹا ہے نظریہ دوسرے کے بارے میں اسی کو بلکل اُلٹ کر لے بلکل کیا کر لے اُلٹا یہ جو فلاں سے اچھا کام ہو گیا کام تو ٹھیک ہو گیا اندر سے بندہ ٹھیک نہیں ہے مو سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے لیکن دل میں ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو شو مارنے کے لئے اچھے اچھے باتیں کر رہے ہیں یہ جو اپنے باپ کا اتنا چمچہ بنا ہوا ہے کام تو ٹھیک ہے باپ کی اطاعت کرنی چاہیے لیکن بندہ ٹھیک اس کے لالچ ہے وراست چاہتا ہے چاہتا ہے اببا جوش میں آکے ساری جائدات بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ اندر سے بلکل بھی ٹھیک یہ جو اپنی بیوی سے اتنی محبت اور اتنی خیال اور اتنا کیر کر رہا ہے تو کیرنگ پرسنگ نہیں ہے باپ کہے گا جورو کا غلام ہے اندر سے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ساس بھی یہی کہے گی کہ یہ میرا بیٹا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لویریہ ہو گیا ہے ایک ملیریہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لویریہ جو آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اندر سے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اپنے بارے میں کیسا ہی الٹا عمل ہو جائے اندر سے ہم ٹھیک ہیں دوسرا کتنا ہی اچھا کام کرے اس کی کوئی لوجک حالکہ شریعت نے دوسرے کے بارے میں کہا ہے کہ جب اچھا عمل کر رہا ہے تو اندر جھانکنے کی کوشش مت کرو عمل کو دیکھو صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہماری فوج نے ایک ہزار کلومیٹر کا بارٹر سمالا ہوا ہے مجھے کہنے لگے یہ کوئی مجاہی تھوڑی ہیں یہ تو پیسوں کے تنخواہ کے لیے کر رہے ہیں تو میں نے کہا یار ملک کا تو دفاع کر رہے ہیں نا ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا ایک ہزار بھی نہیں برف پوش پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بارٹر سمالا ہوا ہے ہمارے فوجیوں نے قربانیاں تو دے رہے ہیں سمندر سمالا ہوا ہے تو مان لو کہ مجاہد ہیں کتنا اچھا عمل ہے نہیں جی ان کی نیت کیا ہے تنخواہ تو کیا مطلب کام ٹھیک کر رہے ہیں اندر سے ٹھیک یہ الزام لگا دیا نا اندر سے ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دیئے میدان جنگ میں جب جنگ کا میدان گرم ہوتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے فرماتے من قتل قتیلا فله سلبہ جس نے کسی کو قتل کیا نا میدان جنگ میں جو اس کی جیب سے نکلا وہ قتل کا اب دیکھو صحابہ لڑتو جنت کے لیے رہے ہیں آخرت کے لیے لڑ رہے ہیں نا لیکن اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ بھئی جنت تو بعد میں ملے گی اللہ کی طرف سے ایک اور گریبی پہلے مل رہی ہے تو دنیا کا بھی تو انسان محتاج ہے یا نہیں ہے دنیا میں بھی تو انسان کو وسائل چاہیے نا پیسے بھی چاہیے مالِ غنیمت بھی چاہیے ساز و سامان بھی چاہیے تو صحابہ نے دیکھا کہ بھئی جنت تو ملی رہی ہے ساتھ میں گریبی میں اگر ہمیں اس کی تلوار بھی مل جائے اس کا تیر بھی مل جائے اس کی زرہ بھی مل جائے جیب سے پیسے پٹوے سے نکلیں وہ بھی کس کے ہوئے ہمارے تو اور اچھا ہے تو اور جوش سے لڑتے تھے اب ہم جیسا کوئی ہوتا ہم کہتے ہیں کہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں پیسوں کے لیے پیسوں کے لیے اگر صرف لڑ رہے ہوتے تو صحابہ تو تجارت کے ذریعے بھی پیسہ کما سکتے تھے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہیں کہ اگر آپ آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں موٹیویشن کے لیے دنیا بھی شامل کر لیں یہ اخلاص کے منافی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں آپ کو جزا ہی نہیں ملے گی تو دوسرے کا ہر عمل کوئی حکمران کوئی حاکم اچھا کام کر لے بھئی بہت اچھا کام کر لیا کسی صدر نے کسی وزیر آس کسی کی بات کر رہا ہوں موجودہ کی بات نہیں کر رہا لوگ پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی کے فضائل بیان کر رہا کوئی بھی عمران خان ہو نواز شریف ہو جزرداری ہو کوئی بھی ہو اچھا کام کر لیا بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا کوئی بھی وزیر آزم کوئی بھی حاکم کوئی بھی حکمران سیاستدان کوئی بھی علاقے کا ناظم نے کام اچھا کر لیا تو جو اس کے اپوزٹ ہیں اپوزیشن میں ہیں کام تو اچھا ہے بندہ ٹھیک نہیں اس کی نیت یہ نہیں ہے اس کی نیت تو ہے ووٹ حاصل کروں میں تو بھئی چلو ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے کر کے کچھ ووٹ حاصل کر رہا ہے پھر ہی پھوکٹ میں تھوڑی حاصل کر رہا ہے اور جو اس کے حامی ہوتے ہیں وہ ہر الٹے کام کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں قوم کے وسیطر مفاد میں یہ حضرت نے الٹا کام کیا ہے یہ جو حضرت نے اس دفعہ کرپشن کی ہے نا یہ قوم کے وسیطر مفاد میں ایک مثال دے رہا ہوں نے تو اب دیکھو اندر سے ٹھیک ہونا یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ جب حدیث کا جو میں نے پیش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل ٹھیک ہوتا ہے یعنی انسان اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والے سارے عمال ٹھیک ہو جاتے ہیں پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا جو دل ہمارا دل جو ہے جو مادی دل ہے جو دھڑک رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں پوری باڈی ٹھیک اور جو روحانی دل ہے اس کے ٹھیک ہونے سے ہماری روحانی باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے جسمانی باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا چاہیے مادی دل کو ٹھیک کرنا بھاگیں دوڑیں اس سے ٹھیک ہوتا ہے یہ پراتے کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا آج کل لوگ جو باڈی بنانے کے چکر میں ہیں بریانیا پھوڑ پھوڑ کے باڈی کل میں کہیں کسی کیٹل فارم والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ لوگ بچڑا پال لیں کے کتنے لیتے ہو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں محمود بھائی ان کے ریلیٹیو ہیں میں نے کہا بھائی آپ لوگ بچڑا پال کے دیتے ہیں دو سال میں قربانی کے قابل بناتے ہیں تو انہوں نے کہا ایک مہینے کے 35 ہزار ایک مہینے کے دو سال میں میں نے کہا تو بہت زیادہ مہنگ انہوں نے کہا لیکن وہ بچڑا ایسا بنتا ہے کہ وہ پچاس ساٹھ لاکھ کا ہو جائے گا یعنی آپ کا جتنا خرچہ ہوئے اس سے ڈبل پروفٹ دے کے جائے گا کیا کھیلاتے ہیں جی بادام اور وہی تیل اور پستے اور وغیرہ وغیرہ میں نے کہا یار یہ تو 35 ہزار میں اگر ایک لاکھ والا بچڑا چالیس لاکھ کا ہو رہا ہے اور ایسے آپ بنا دیتے ہو میں نے کہا آکر کو اگر میں اگر آپ کے پاس آ جاؤں اور دو سال میں مجھے ایسا بنا دیں آپ اتنی کھلائی پلائی اور اتنی مینٹیننس تو یہ تو بندہ پل تو پھر ہم بچڑا کیوں پلوائیں بھائی ہم خود ہی نہ پل لائیں تو میں نے کہا مجھ سمیت چار چھے آدمی اگر آپ کے پاس آئیں تو مہینے کا بتاؤ کتنا لوگ میں چاہتا ہوں میں ڈیڑھ کروڑ کا ہو جاؤں میں چاہتا ہوں میں ڈیڑھ کروڑ کا ہو جاؤں ایسا لگ ہوں یہ جب ایسے لاسانی کے بچڑے دیکھے ہیں آپ نے لاسانی اور دل پسند اور جو بڑی بڑی میں نے کہا یار ہم بھی اگر ایسے ہو جائیں سبحان اللہ لیکن ایک فالٹ ہی ہے کہ وہ بچڑا جب بنتا ہے نا دو سال میں تو بس وہ کٹ جانے کے لیے ٹھیک ہے وہ بچارہ چلنے پھرنے کے قابل بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں ہوتا تو بھاگنے دوڑنے کے قابل تو جب ہی ہوتا ہے جب بھاگے دوڑے نا جب یہ چیزیں نہ کھائے کھائے تھوڑی کھائے اتدال سے خیر تو جسمانی دل جب صحت مند ہوتا ہے تو جسمانی جسم بھی صحت مند ہو جاتا ہے اور جب روحانی دل صحت مند ہوتا ہے تو جسمانی جو روحانی جسم بھی صحت جسم سے نکلنے والے عمال ایک دم کیا ہو جاتے ہیں ٹھیک حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شیر پڑا کرتے تھے دل گلستا تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار جب دل گلستا باغ کی طرح خوش تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار یعنی ہمیں بہار کے موسم کے انتظار کی ضرورت نہیں تھی خیزہ میں بھی مزے کس کے تھے بہار کے جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے سہراؤں میں بھی لطف آتا ہے اس کو خیزہ کے موسم میں بھی لطف آتا ہے انجوائے کرتا ہے اس کو دل بیانبہ ہو گیا عالم بیانبہ ہو گیا دل جب خیزہ آگئی نا دل کے اندر پریشان ہو گیا دل تو پورا جہان کیا نظر آ رہا ہے اب ایسا لگ رہا ہے بیران بہار کے موسم میں بھی خیزہ محسوس ہو رہی ہے تو دل کو سیٹنگ پہلانا انتہائی ضرور دل کو سیٹنگ پہلانا انتہائی ضرور